اسلام علیکم فرنڈز این ویلکم ٹو سائٹ ٹی وی دوستو کہا جاتا ہے کہ شوق بہت بیڑی چیز ہے مگر شیخ اس سے بھی بیڑی چیز ہے دوبائی میں ایسے ایسے عمیر زادے رہتے ہیں جو اپنے شوق پورا کرنے کی وجہ سے اکثر حبروں میں رہتے ہیں ان لوگوں کے شوق بہت عجیب غریب ہوتے ہیں یہ اپنے شوق پورا کرنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں اور اپنے شوق پورا کرنے کی حاطر کسی ہاتھ تک بھی جا سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی کچھ عمیر زادو کے بارے میں بتاؤں گا جن کے شوق اور عمیری دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے سو دوستو ویڈیو کو بینہ سکپ کیے این تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستو سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کائنلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے نامبر ون ایل ویلید بن تلال ان کا جنم انیس سو پچون میں ہوا تھا اور وہ ایک راج گرانے سے تعلق رکھتے ہیں دوستو آل ویلید بن تلال کی ایک کانسٹریکشن کپنی ہے جو دنیا بر میں بیڑی بیڑی بیلڈنگز بنانے کی وجہ سے جانی جاتی ہے اس کے علاوہ ایل ویلید بن تلال کے پاس اپنا ایک پرائیویٹ جیٹ بھی ہے جو انتہائی مہنگا ہے کیونکہ اس پرائیویٹ جیٹ پر سونے کی کوٹنگ یعنی پرٹ چڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایل ویلید بن تلال نے کئی ممالک کی بیڑی بیڑی کپنیز میں انویسٹ کر رکھا ہے ان بیڑی کپنیز میں فیٹر اور اپل قابلے ذکر ہیں ایل ویلید بن تلال کی دولت ساترہ عرب ڈولر سے بھی زیادہ ہے نامبر ٹو راشید بن حسان دوستو دوبائی کے اس رائیس بیچے کی عمر صرف سولہ سال ہے راشید کی انسٹاگرام پر فولوور کی تعداد چھے ملین ہے یہ راشید کی فیملی کا ریئر سٹیٹ اور روڈ ٹرانسپورٹ کا بیزنس ہے دوبائی کا یہ رائیس زیادہ دنیا کی بیڑی بیڑی سیلیبرٹیز سے مل چکا ہے جن میں جیکی چین سلمان ہان اور شاروغان جیسی بیڑی سیلیبرٹی شامل ہیں اس کے علاوہ راشید کے پاس راشید کے پاس دنیا کے میگے ترین شوز کی بھی ایک بیڑی کلیکشن ہے راشید انسٹاگرام پر اپنے فینس کے ساتھ یہ سب ایکسر شیئر کرتے رہتے ہیں نامبر تھری پرنس سلمان دوستو سعودی عرب کا پاسٹ بتاتا ہے کہ وہاں کا پرنس صرف بزرک ہوتا ہے لیکن اب ان کا پرنس ایک نوجوان ہے جو اپنے لیکزری لائفٹائل کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہے پرنس محمد بن سلمان سعودی عرب کے کرون پرنس ہیں جو اپنی عیشو کی وجہ سے ایکسر جانے جاتے ہیں پرنس پہلی بات سرخیوں میں تب آئے جب انہوں نے امریکن ایکٹریس اور مادل کیم کارڈیشن کو اپنے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے 65 کروڑ پے کی آفر کر دی تھی دراصل ہوا کچھ یوں کہ کیم کارڈیشن کے ہزبین کینیا ویسٹ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت فائننشل کرائسز یعنی مالی بوران کا شکار ہیں جس کے جواب میں پرنس سلمان نے انہیں 65 کروڑ پے کی آفر دے دی اور کہا کہ اگر وہ اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے میرے پاس بیج دیں تو میں انہیں 63 کروڑ پے دے سکتا ہوں وہ الگ بات ہے کہ کیم کارڈیشن نے اس آفر کو ماننے سے انکار کر دیا تھا پرنس محمد بن سلمان کی دولت تین ارد بیولر سے بھی زیادہ ہے اسی سے آپ ان کے لیجوری لائسٹیل کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ پرنس نے اپنی ایک بیردے پارٹی پر 52 کروڑر پہ ہرچ کر دیئے تھے اس بیردسٹے پارٹی پر پٹبل شاکیرہ اور جیلو جیسی سنگرز نے پرفارم کیا تھا اس لیے پرنس سلمان اپنی ایشو آرام کی زندگی میں کسی طرح کی کمی نہیں آنے دیتے دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیاں اچھی لگے تو اس ویڈیو کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے ہوئے بل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک نوٹسکیشن سب سے پہلے پانچ سکے تب تک اپنے اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ حیار رکھئے اللہ حافظ